اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں آپ کو ریپیرنٹ ایک ویڈیو کے ساتھ دوستو آج میرے پاس ہے یہ ایک ہینڈ ہولڈنگ ویکیوم کلینر ہے جو نورملی کار کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں چھوٹا سا ہوتا ہے میں آپ کو فکس کر کے اب بھی دکھاتا ہوں کہ یہ شیپ میں ہوتا ہے اور یہ نورملی لوگ اپنی کار میں رکھتے ہیں ریچارجبل ہے کارلیس ہے چھوٹی سی بیٹری اس کے ساتھ ہوتی ہے اس میں زیادہ تار مسئلہ یہ آجاتا ہے کہ یہ چارجنگ کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کا ایک تیرہ وولڈ کا چارجر ہوتا ہے جو میں نے بھی لگایا ہوئے یہ دیکھیں یہ اس کا چارجر ہے تو یہ چارجنگ کرنا چھوڑ دیتا ہے زیادہ تار دیکھا گیا اور یہ مطلب اتنا مہنگا نہیں ہوتا تقریبا پاکستان میں 6 سے 7000 میں شاید مل جائے گا کسی اچھی کوالٹی کا لوگ اس کو کیا کرتے ہیں پھینک دیتے ہیں آج ایک میرے پاس یہ آیا ہے تو میں نے اس کو چیک کیا ہے تو اس میں کچھ اتنا بڑا ایشیو نہیں ہوتا اور میں نے اس کو حل کر لیا جو دیکھیں ابھی اس کی چارجنگ کی لائٹ بھی جاری اور چارجنگ لگا ہوا ہے اور میں نے آؤٹپورٹ بھی چیک کی آؤٹپورٹ بھی دے رہا ہے اور بیٹری کو چارج بھی کر رہا ہے ٹھیک ہے نورملی کیا ہوتا ہے کہ جب چارجنگ کرنا چھوڑتا ہے تو بیٹری بلکل ختم ہو جاتی ہے اور یہ اس کا جو بلور ہے وہ نہیں چلتا ہے اس میں چھوٹی سی موٹر لگی ہے 7.5 وولڈ کی ڈی سی موٹر ہے اس میں جو انپورٹ ہاتی ہے وہ بھی 13.5 وولڈ ہاتی ہے ڈی سی میں تو اس وجہ سے بیٹری چارج ہوتی ہے بیٹری کی چارجنگ جو ہے وہ بھی 7.2 وولڈ کی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اس کا مسئلہ کس طرح ہوتا ہے نہ میں نے کوئی چیز اس میں نہ کوئی ڈائی وورڈ ریزیسٹن نہ اس قسم کی کوئی چیز ڈالی ہے اور نہ اس سے میں نے کوئی چیز نکالی ہے صرف ایک ایلی ڈی میں نے چینج کی ہے اس کی یہ دیکھیں یہ پہلے جو ڈی ڈی تھی یہ 7 وولڈ کی تھی 7 وولڈ ڈی سی میں تو ابھی میں نے جو لگائی ہے وہ 12 وولڈ کی ہے ٹھیک ہے 12 وولڈ ڈی سی میں ہے تو ابھی میں نے آپ کو سمپل سا طریقہ بتاتا ہوں کہ کیا کرنا اگر آپ کے پاس ایسا ویکیوم ہے اور اس میں ایسا مسئلہ آ جاتا ہے تو اگر آپ یہ سرکٹ لیں گے تو آپ کو لگ بگ 1500 کا یہ سرکٹ پڑے گا اس کا یہ جو سرکٹ ہے چھوٹا سا ٹھیک ہے تو بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے آپ نے اس کو چارجنگ پر لگا لینا ہے جس طرح میں نے ابھی لگایا ہوئے ٹھیک ہے اور اس قسم کا ایک بنا لینا ہے تار کا ٹھیک ہے یہ تاکہ دو سرے آپ کے کنٹرول میں ہو اس طرح ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو میں ایک چیز دکھاتا ہوں آپ اس کو ڈائی وارڈ بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ تین پوئنٹ والا ایک ڈائی وارڈ لگا ہوتا ہے اس میں ٹوٹل اس قسم کے چھے ڈائی وارڈ ہیں یہ اس قسم کے تین ایک ایک ہیڈ بس کا ایک ہوتا ہے اور دوسرے پہ اینڈ پہ دو ہوتے ہیں اس میں اس قسم کے چھے ڈائی وارڈ لگے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ جو ایک سائیڈ ہے اس کی فار اگزیمپل ہم نے ابھی تو میں نے اس کا ٹھیک ہو گیا ہے میں آپ کو دوبارہ کر کے نہیں دکھا سکتا آپ نے ایک سائیڈ پہ اس پر رکھنا ہے ایک سرہ اور دوسری سائیڈ پہ آپ نے ایک دفعہ اس طرح ملانا ہے اور ایک دفعہ اس طرح ملانا ہے تاکہ جو ایک سائیڈ میں پوئنٹ ہے وہ دوسری سائیڈ کے دونوں پوئنٹوں سے ایک دفعہ شارٹ کرنا ہے آپ نے یہ کام آپ نے یہ جو اس کے چھے ڈائی وارڈ ہیں ایک, دو, تین, چار ادھر ہے اور دو پujгрی سائٹ میں ہے یہ کام آپ نے چھے کے چھے کے ساتھ اس طرح کرنا ہے اور آپ نے جو میٹر ہے آپ کا جو وولڈ میٹر ہے آپ نے اس کا جو اینڈ ہے یہ چارجنگ پونٹ ہے یہ اس کے چارجنگ پونٹ ہے یہ وائٹ پوزیٹیو ہے اور جو بلو ہے یہ یلو ہے یہ نیگٹیو ہے آپ نے اس طرح اس کی جو آٹ پوٹ پر اس طرح پروپ لگا کر رکھنی ہے اور میٹر پر نظر رکھنی ہے اور ساتھ میں آپ نے ہاتھ سے اس طرح اس کو وہ جو ڈائی وارڈ ہیں ان کو شارٹ کرنا ہے ایک دفعہ چھے کے چھے ڈائی وارڈ کو آپ ایک ایک دفعہ شارٹ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وولٹیج میٹر پر وولٹیج ملنا شروع ہو جائیں گے اتنا سا کام تھا اس میں کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں یہ نہ آپ بزار سے خرید سکتے ہیں اور زیادہ لوگ ترجیح دیتے ہیں کہ پورا سرکٹ ہی چینج کر دیں ٹھیک ہے تو سرکٹ چینج کرنے سے بہتر ہے آپ ایک دفعہ ٹرائی کر لیں امید ہے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا ابھی میں نے لیڈی اس کی کیوں چینج کی ہے کیونکہ اس کو جب میں نے چینج کی ہے تو اس کی جو وولٹیج ہے وہ میں نے تھوڑی سی چینج کی ہے مطلب بارہ وولٹی سی میں کر دیا ہے لیڈی کے جو وولٹیج انپٹ آ رہی تھی تو جو ہماری پہلے لیڈی لگی ہے وہ سات وولٹ کی ہے اس وجہ سے ہم نے لیڈی چینج کر کے بارہ وولٹ میں کر دی ہے اور ابھی ہمیں پتہ چاہ رہ گئے جو چارجنگ کر رہی ہے ٹھیک ہے جیسے ہم اس کو چارجنگ سیٹ آئیں گے ہماری لیڈی لائٹ بند ہو جائے گی اور پھر جب اس کو ہم چارجنگ پر لگائیں گے تو ہماری جو لیڈی لائٹ ہے وہ جلنا شروع ہو جائے گی سمپل سا کام تھا دوستو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستو کو ساتھ شیئر کریں اور ہو ساگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ